موسیقی 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 جب پوروشوں کے ادھکار کا سامان کا جو پیشہ ہے وہ شب نم نے اپنا لیا ہے تو اس چیز کو اپنانے میں کتنی مشکلیں آئی تھی کیونکہ آپ ایک ماں ہے ایک بہو ہے اور ایک بیوی بھی ہے تو ماں بہو بیوی یہ تینوں شب نم ہے اور سڑکوں پر سرکاری بس چلانا بہت بڑی بات ہے کیسے فیس کے آپ نے کتنی مشکلیں موشکلیں بہت آئیں یہ تو سب سے پہلے مشکل تو اپنے گھر سے شروع ہوئی کیونکہ گھر والے نہیں چاہتے تھے میرے ہزمان خود نہیں چاہتے تھے کہ میں ڈرائیونگ لائن میں آؤں میں ٹرانسپورٹ ٹائن اپنا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا ڈرائیونگ کو لے کے سب کو ہٹ کے تھا کہ ڈرائیونگ لائن لیڈیسوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے سب کا یہ کہنا تھا کیونکہ اس لائن میں اچھے برے سب طریقے کے مطلب انسان چڑھتے ہیں کوئی کس نگاہ سے دیکھتا ہے کوئی کس سے دیکھتا ہے سب کی اپنے اپنی الگ الگ سوچ ہے اور آپ کہیں کہ مسلم دھرم سے ہیں تو مسلم دھرم میں محلاؤں کا باہر اتنا نکلنا مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو حجم نہیں ہوتا ہوگا مسلم سمودہ ہاں نہیں تھا اور گھر کے تو مطلب گھر والے تو چلو جہاں تک ہم نے سمجھایا پر بھار والے انہیں نہیں سمجھا سکتے تھے تو بھار والوں کی کمنٹ تھی بہت سی کہ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے لیڈی سے بہر نہیں جاتی یہ بھی کوئی کام ہے جنس کے بیچ میں رہے کے لیڈیس کام کرے گی مسلم بجھر میں یہ چیز کیوں بولی جاتی ہے کیوں کہ مسلمیں لیڈیس کو پردے میں رکھا جاتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ مطلب کہ ان کے گھر کی لیڈی سے بہر نکلیں وہ لوگ بلے مسلموں کو دیکھیں اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں میں لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے جاتا ان کی سوچ تھوڑی الگ ہوتی ہے کہ لیڈی سے تو گھر میں رہے گی مسلم مجھب میں یہ ہوتا ہے آپ کو ہندو مجھب کیسا لگتا ہے نہیں مجھب تو اپنے دونوں ہی ٹھیک ہیں دیکھو ہندو بھی مسلم بھی اپنے مجھب ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پر سب ہی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں ہندو مجھب میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو میلائیں آج آئی ایس پیسیس بن گے ان کو اتنی زیادہ چھوٹ ملتی وہ چیزیں آپ کو کیسی لگتا ہے وہ چیزیں تو وہ تو ہے ہی الگ ہٹ کے وہ تو لوگوں کے لیے ایک سیخ ہے مطلب ان کو دیکھ کے اپنے گر کی لیڈیزوں کو بھی باہر نکالیں تاکہ وہ بھی کچھ کر سکیں ہاں تو اچھا ہی لگتا ہے اچھا کہاں پہ ایسی مسیبت آئی یا کیا ایسی سیچویشن آئی کہ آپ کو بس چلانے کی ضرورت پڑی مسیبت تو ایسا تھا جیسے ابھی بیچ میں لوگ ڈاون ہوا کام خراب ہو گئے سب کے میرے بھی ازمن کا کام خراب ہو گیا تو میں نے جیسے میرا ڈرائیونگ میں روچی تھی بجوے ڈرائیونگ پسند تھی تو میں نے پہلے میں فورویلر چلاتی تھی ٹیکسی تو ابھی گورنمنٹ نے اسکیم نکال لی تھی جس میں تھا کہ مہیلہ ہو کہ لائسنس ہے بھی گرائے جائیں گے تو اس میں میں نے اپنا لائسنس ہے بھی گر آیا تو اس میں میرا نمبر آ گیا ٹھیک ہے تو جب سے پھر میں بس چلا رہی ہوں کتنے سال ہو گئے یہ سرکاری بس چلاتے ہوئے دلی کی سڑکو دو سال ہو گئے دو سالوں میں کیسا ایکسپیرینس رہا رہا ہے ایکسپیرینس تو اب تو اچھا ہی ہو گیا شروعات میں تھوڑی دکتے تھی جس میں کمنٹ بھی بہت کوئی اچھا کہے جاتا تھا کوئی برا بھی کہتا ہے ارے لیڈی سے تھوڑ دے گی دھیرے چلائے گی منزل تک نہیں پہنچائے گی ٹائم سے نہیں پہنچ پائیں گے بہت سی کمنٹ نہیں ہے کہ مہیلہ کچھ بھی کر سکتی تو آپ نے وہ ہوا پھر اب ہوا جیسے اب ہی ہم نے اسٹارٹنگ میں سب کو دکتے آئیں پھر اس کے بعد میں اب میری بس کا انتیار کرتے ہیں سب کے میڈم کی گاڑی میں جائیں گے شبنم کی گاڑی میں ہی جائیں گے جب آپ تاریف ملتی ہے اپنے کام کو لے کر کے وہ چیز کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کر رہا ہے ہمیں اپنے آپ پر پر آپ پر فیل ہوتا ہے ہمارے بچے بھی پر آپ پر فیل کرتے ہیں ہمارے گروالے بھی مطلب جو لوگ پہلے کمنٹ کیا کرتے تھے آج وہ بہت خوش ہیں ہمارے کام کو دیکھ کے ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہیں اچھا کہیں ہر کوئی گاہوں سے بیلونگ کرتا ہے آپ کا بھی کوئی گاہ ہوگا آپ کے سسرال والوں کے آج جو باجو کے لوگوں کا کیا ریاکشن ہے کیونکہ محلاؤں کو لے کر کے ٹکا ٹپ نہیں ہوتی سسرال والے بیسے میرے بہت اچھے ہیں انہوں نے کوئی روک ٹک مجھے کی نہیں بس یہی تھا کہ ہزبن نے تھوڑا سا منا کیا تھا سٹارٹنگ میں لڑائی جگڑے بھی ہوئے ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی کچھ نہیں کہتے ہیں اب بلکہ ان سے کوئی کہتا ہے تیری بھائی بس چلاتی ہے تو وہ یہ چیز آ کے گھر پہ بتاتے ہیں تو ان کی چہرے کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے کب من میں آیا کہ آپ یہ اتنی بڑی سرکاری بس بھی چلا سکتی ہیں یہ جو سٹیر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سٹیر کئی نہ کئی پوروش شمبھالتے ہیں پوروش چلاتے ہیں لیکن ہی سٹیر کو شبنم بیٹھ کے چلا رہی ہے رازدانی دلی میں سمبھال رہی ہے تو کیسے بتائیں گی کب من میں آیا کہ یہ چیزا میں ٹیکسی چلایا کرتی تھی تو ایک بار میں نے بس کے لئے ہاتھ دیا تو ڈرائیور نے روکی نہیں تو میں جب آگے چاکے بس کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا جب بس روکی میں چڑی میں نے اس کو بولا بس نہیں روک رہے باتا ہم پیچھے رہے آپ گیٹ نہیں کھول رہے میں نے اس سیٹ پر بیٹھ کے چلا کے دیکھو جب پتا چلے گا آپ کو کہ بس کیسے چلتی ہے تو بھرے لگ گئی کیا بھوچ تو وہی چیز تھی میرے اندر کے مطلب اس سیٹ پر ایسا کیا ہے ہم بھی تو ڈرائیور کرتے ہیں جو ہم اس کو نہیں چلا سکتے تو جب سے میرے ملے دی کون کون سی گاڑیاں آپ نے چلائی ہے فور ویلر میں گربان ساری گاڑی چلائی ہے میں نے اٹومیٹک چلائی ہے باکی ساری چلائی ہے آپ ماں بھی ہیں اور بچوں کو بھی سمبھالنا ہوگا گا گھر پہ بیوی بھی ہیں اور بہو بھی ہیں تو کیسے دونوں چیز مینج کر لیتے ہیں گھر اور کام سب مینج ہو جاتا ہے کیونکہ گھر کا کام جو ہے وہ تو ہمارا سورو سے ہمارا کام ہے کیونکہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں ہماری ممیہ کرتے ہیں ہماری ساس کتی تو وہ کام سے ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈوٹی اپنی جوب بھی اچھے سے کرتے ہیں سک چیز مینج ہو جاتی ہے ٹائم کیا کے رہتے ہیں کتنے سے کتنے مجھے تک آ کے سرکاری بس چلاتی ہیں اور کب گھر جاتے ہیں میری چار پچھپن کی ہاجری ہے ہاں پونے پانچ بجے میں ڈیپوں میں ہوتے ہیں صبح اور ساڑے بارہ میرا اوف ہو جاتا میری شٹی ہو جاتی ہے دوپیر میں آرات میں اچھا اتنی گرمی میں سڑکوں پر چلا رہی ہیں بس کتنی دککت ہیں پسینہ ہو رہا ہے اور پورا پسینہ کو بھی صاف کریں لیکن آپ سوچیں کہ اس سیٹ پہ بیٹھنا صرف بیٹھنا نہیں ہوتا ہے بلکہ بس میں جتنے بھی یاتری ہوتے ہیں ان کی جان ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کئی لوگوں کو سنبھالتے ہوئے لے کر چلنا یہ ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے جمعواری بڑی ہوتی ہے ہمیں سب کچھ دیکھ کر کرنا پڑتا ہے اور بہت دھیان سے چلانے پڑتی پر اب تو عادت ہو گئی ہے تو اتنے دکتیں نہیں آتے ہیں بس چلانے میں بلکل دیر بر کا ہی نہیں لگ آپ کو لگی رہا ہوگا میرے فیس دے دیکھ کے چلاتے ہیں بہت اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ مہلائیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ مہلائیں صرف گھر میں کھانا بناتے ہوئے اچھی لگتی ہیں ان کے ان جیسی لوگوں کو کیا بولی میں ان جیسے لوگوں کو یہ بولوں کہ مہلائیں کیا نہیں کر سکتی جب میں بس چلا سکتی تو اور مہلائیں کیوں نہیں کر سکتی اور مہلائوں کو صرف موقع دیا جائے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا سے کیا نہیں کر سکتی اچھا دلی میں لگ بہت کتنی مہلائیں بس چلاتی ہوں گی ابھی تو ہو گئی ہیں کم سے کم اسی تک ہو گئی ہیں کہ جاتا ہے کہ اکلوتی مسلم مہلہ بس ان سب کے بیچ میں میں اکیلی مسلم ہوں اور مجھ اچھا بھی لگتا ہے مجھے دیکھتے کیونکہ اور لوگوں کے من میں بھی آتا ہے جو پہلے کمنٹ کیا کرتے تھے نا ارے یہ تو ڈرائیونگ کرتی ہے ڈرائیونگ لائن میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے آتے ہیں کتنے جاتے ہیں اب ان لوگوں کی سوچ دیکھو مجھے دیکھ کے وہ خود کہتے ہیں کہ تم نے کہاں سے سکھی تھی ہمیں بھی بتاؤں مہلہ بس چلا رہی ہے تو سرکشت ہے یا نہیں سرکشت ہے مہلہ بس چلا رہی ہے تو سرکشت ہے پہلے تو گورنمنٹ نے بسوں میں مارشل بھی تینات کر رکھے بیٹھے ہیں تو سب کو یہ بتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی غلط نہیں گولتا بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسز دینا چاہتے ہیں میں ان کو یہی میسز دینا جاؤں گے آپ کے گھر کی جو مہلہیں ان کو دبا کے مت رکھو گر میں مت رکھو اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ دی جائے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھو پتہ نہیں کیا کر کے دکھائیں شبنام یہی کہہ رہی ہیں کہ بھائی میلائیں کسی سے کم نہیں ہوتی اور موقعیں ملے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے کہ شبنام مسلم سمودہ ایسے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے باوجود بھی اپنی محنت سے اپنی لگن سے آپ دیکھیں کہ ڈلی کی سڑکوں پر بس چلا رہی ہیں جی بھائی سبردنسی بہری نائس بہت اچھی بات ہے ان کو موقع ملا ہے کیونکہ موقع تو ان کو ملا ایک وجہ سے کہ کرونا تھا کرونا میں ظاہری سی بات ہے کام جو تھے وہ ڈاؤن ہو گئے تھے ان کے جو ہیسپنٹ تھے وہ جو کام کرتے تھے وہ کام ڈاؤن ہوا اور لائف پارٹنر جو ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں بڑا ایک اہم حصہ ہوتا ہے انسان کے زندگی میں اگر وہ صحیح آنیسٹ اور وفادار لائف پارٹنر انسان کے ساتھ ہو نا تو زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوں انسان آسانی سے ان کا فیس کر سکتا ہے انسان جو ہے ان چیزوں کو اچھے سے مینج کر سکتا ہے تو وہ جو لائف پارٹنر یہ تھی اپنے ہیسپنٹ کی انہوں نے بہت اچھے سے اپنے ہیسپنٹ کا ساتھ دیا ہے مایوس میں ہوئی ان کے پاس جو بھی سکل تھی اس سکل کا انہوں نے فائدہ اٹھایا سٹیپ بائی سٹیپ کر کے وہ اس فیلڈ میں آگئی ہیں انہیں موقع ملا انہوں نے محنت کی آج انہیں محنت کا پھل بھی ملے شروع شروع میں انسان کو تنقید سہنی پڑتی ہے ظاہری سے بات ہے نئی بات ہی لوگوں کے لئے کہ ایک ماہل ہے جو ہے وہ اتنی بڑی بس کو ڈرائیو کر رہی ہوں گی تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ کنٹرول کر پائیں گی یا نہیں تو اس طرح کی چیزیں اور سوسائٹی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی عورتوں کو سننی پڑتی ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ زندگی جو ہوتی ہے نا اس کی ڈور کبھی بھی لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دینی چاہیے اس بات کے اوپر فوکس مت کیجئے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے لوگوں کو چھوڑ دیجئے لوگ کہتی رہتے ہیں انسان اندر رہے گا تب بھی لوگ بات کریں گے انسان باہر نکلے گا تب بھی بات کریں گے لوگوں کی فکر انسان کو چھوڑنی پڑتی ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لئے تو جو لوگوں کی خوش کرنے کا جن لوگوں نے ٹھکا لے رکھا ہوتا ہے وہ پھر لائف میں کچھ کر بھی نہیں سکتے وہ پھر ان کی لائف جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے تو لوگوں کی باتوں کے اوپر انہوں نے بینہ توجہ دیئے اپنا جو ان کا فیلڈ تھا اس کے اوپر فوکس کی ہے اور دیکھ لیں کہ آج وہ کامیاب ہوئی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ شروع شروع میں باتیں ہوئی ہیں لیکن آج وہی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہمیں بھی بتاؤ کہاں سے آپ نے یہ سکھا ہے کیسے آپ نے جوائن کیا ہے وہ سارا طریقہ کار بتائیے تو یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی حوصلہ اور اپنی حمت وہ نہیں ہارتا اور اپنے قدموں پہ وہ قائم رہتا ہے تو وہی لوگ جو اس کے خلاف ہوتے ہیں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بھی اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں بلکل جی بڑے فخر کی بات ہے ان کے لیے اور یہ بھی ہے کہ میں لائیں واقعی سب کچھ کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ جو بیچ میں کہہ رہے تھے کہ ٹھوک دیں گی گاڑی یہ کار دیں گے وہ میم بھی بنے ہوئے ہیں کافی سارے ایسے اور کتنے میم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹھوک دیتے ہیں تو ہوتی ہے وہ لڑکی ہوتی ہے بیچ میں یا عورت ہوتی ہے بیٹھ ہوئی سکترس کی سپیڈ میں گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور ہزبرد اقدام سے کین راون کر کے اتر کرتا ہے پہلے نگیٹر باون کرتا ہے ڈبل شارہ لگا ہے پھر ہلکا سا جناب اسی چلا دیتا ہے پھر ہلکا سا جناب اس نے ہینڈ بریگ جو ہے وہ بھی نہیں میچے کی ہوتی وہ کرتا ہے پھر نیچے بظلہ کار کے نہ چپ کر کے اس طرح دکھاتا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے بس جو طلب سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے دیکھے ہی نہیں یہ بھائی ہے ڈبل شارہ لگا وہ بان کرنا ہے ہینڈ بریگ نیچے کرنی ہے ستر کی سپیڈ میں گاڑی آ رہی ہے کس کی وہ عورت چلا رہی ہوتی ہے وہ تو ایک مین بنے ہوئے ہیں ایک مزاق اڑایا جاتا ہے سوچ سمجھ سے مطلب اس طرح سہی نہیں کر سکتی مردوں کی طرح تو یہ تو ویسے ہی دکھایا گیا ہوا ہے ویسے ہی ایک شکل مل ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو غلص حبت کیا انہوں نے بتا یہ ہے کر کے بتایا کہ دیکھیں جی سارا کچھ کر سکتی ہیں عورتیں اور وہ کر بھی رہی ہیں اور ان کے بچوں کو بھی فاخر ہے ان کے ہزمن کو بھی فاخر ہے اس چیز پہ اور ڈیوٹی ٹیمنگ بھی ان کی بہترین ہے کوئی نہیں اتنی زیادہ ڈیوٹی ٹیمنگ بھی نہیں ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے اس میں مینج اور گورمنٹ جاب بھی ہے اوپر سے اور باقی نہیں بات کہ مسلمان زیادہ تار یار یقین کریں اہم ہی اپنے صاحب سے چلنج پڑتے ہیں کہ مذہب میں یہ نہیں ہے کہ کام نہیں عورت کر سکتی ایسا نہیں ہے یار مذہب میں ہے کام کریں کیونکہ اب جیسے کہ یہ ہے کہ لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ ہی دیکھ سکتی ہے کسی لیڈیز کو ٹھیک ہے اگر پرگننسی ہے یا کوئی اور بیماری ہے ایسی تو وہ لیڈی ڈاکٹر کو پاس ہی جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر کیسے بنے گی لیڈی ڈاکٹر اگر پڑے گی گھر سے نکلے گی پڑے گی تو پھر اس کے بعد بہر نکل کے کام کرے گی تب ہی جا کے لیڈی ڈاکٹر دیکھ سکتی ہے نا ساتھ تک پڑھائیں گے وہ تو افغانستان تو بھنگیاں مار رہا ہے نا کہ ساتھ تک پڑھائیں گے لیکن جو جب لاج ہوگا تو وہ لیڈی ڈاکٹر صحیح ہوگا تو یہ چیز وہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر لیڈی ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے پہلے تو گار سے باہر نکل کے پڑے گی لڑکی اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گی کچھ ہر کام کر سکتی ہیں لیڈی سے اگر نہیں وہ رہتی تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے ٹھیک ہے اگر پردے میں نہیں رہتی وہ ان کا اپنا ہے وہ جانے ان کے کام جانے لیکن یہ ہے کہ منہ نہیں ہے کام کرنے سے پردے میں رہنے کا ہے کام کرنے سے منہ نہیں ہے اتنی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کو اور یہ چیز واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے مسلمانوں کے کے باہر نہیں نکالنا کچھ لوگ جو ہیں پاکستان جیسے مولا کو جو ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ ڈرتے بھی ہیں سیدھی بات کروں گا یہاں پہ اگر آپ لوگ کسی پرائیویٹ ادارے میں جاتے ہیں کسی آفس میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو وہاں پہ جو ہے وہ حریسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے عورت کی اگر آپ کسی یونیورسٹری میں جاتے ہیں تو ادھر جو ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یا پاکستان میں قانون نہیں ہے پاکستان میں کوئی سکیوٹی نہیں ہے پاکستان میں کوئی سرکشہ نہیں ہے تو پھر عزتدار لوگ وہ اپنی بیٹیاں نہیں بیجتے کیونکہ ان کو پتہ ہے باہر درندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوچیں گے تو یہاں پہ جب تک قانون ٹھیک نہیں ہوتا نا تب تک یہاں پہ لوگ جو ہے وہ نہیں بیجن گے لیکن کچھ لوگ اس چیز کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان پڑھاتے نہیں ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی نیرو مائنڈ ہیں یا کچھ ایسا ہے وہ صرف ایک ڈرتے ہیں عزت کو لے کے کیونکہ یہاں پہ درندہ ہی ہے ہر جگہ پہ درندہ سیدھی بات کر رہا ہوں آفس پرائیویٹ آفس میں لوگ چلے جائیں تو بہت ایسا ہو گئی نہیں کہ وہ سالہ جو ہے وہ کسی لیڈی کو یہ آئے تو اس پہ لینے نہ مارے اس کو ریس نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا پاکستان میں تو یہ چیزیں ہیں پاکستان میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھ لیں کہ اگر کوئی عورت بنتی ہے تو آخر وہ بھی پہلے پڑی ہوگی تو گھر سے باہر نکل کے سکول میں تو جائے گی ٹیچنگ پھر ہی کرے گی پھر ہی وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم لڑکیوں سے دلانی چاہیے لیڈیز سکول میں لیڈیز سٹراف ہونا چاہیے تو پھر وہ آخر وہ بھی پڑی ہے باہر جائے گی گھر سے تو باہر ہی نکل رہی ہے کام کرنے کے لیے تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ باہر نہیں نکل کے کام کر سکتی نکل کر سکتی ہے بزنس تک اپنا کر سکتی ہے لیڈیز مسلمانوں میں اسلام میں لیکن یہ مسلمانوں کی ایک اپنی سوچ بنی ہوئی ہے اگر دنیا میں کہیں بھی ہے پاکستان میں کافی ساری سوچ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ سرکشہ نہیں ہے لیڈیز کو اور ہر کوئی تو اب ظاہر ہے اگر ہمارے گھر کی کوئی عورت ہے تو میں تو ہر وقت اس کے ساتھ نہیں رہوں گا نا تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ قانون نہیں ہے تو برحل یہ ہے کہ بڑے فخر کی بات ہے ان کے لیے بھی اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی اور یہ ایک رول مارڈل بھی ہیں دوسری جو مسلمان مسلمانوں کی لڑکی ہیں یا کوئی اور لڑکی ہیں جو اپنی فیلڈ کو جو ہے وہ ایسی فیلڈ کو احتیار کرنا چاہتی ہیں جو جہاں پہ صرف مردوں نے قبضہ کیا ہوا ایسی بات ہے تو ان کے لیے یہ ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کے ایک آئیڈیل کے طور پہ بھی ہیں اور رول مارڈل بھی بنا سکتی ہیں ان کو اور ان سے کچھ پرین نہ بھی لے سکتی ہیں تو بڑے مطلب فخر کی بات ہے ان کے لیے اور اچھا بھی لگا دے کہ ویڈیو کے ایک لیڈی جو ہے وہ اور وہ بھی ہمیں مجھے زیادہ ہشی سوائی سے ہے کہ ایک مسلم لیڈی ہے کیونکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ لیڈیز کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تو مسلمان ایک عورت ہے وہ باسس ڈرائیو کر رہی ہے یہ بڑی فخر کی بات ہے اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھے کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ گورنمنٹ جا آپ نہیں ملتی مسلمانوں کو تو ان کے لیے بھی یہ ایک ویڈیو ہے کہ یہ دیکھ لیں ویڈیو اور وہاں پہ لیڈی مسلم کو بھی نوکری مل رہی ہے گورنمنٹ کی تو پھر کیسے کہتے تھے ہیں کہ مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی گورنمنٹ کی جی بھائیوں کا ریاکشن آپ نے دیکھا بڑھتا ہے یہ غلط تھا تو برحال یہ ہے کہ لیڈیز جو ہیں کام کر رہی ہیں وہ آگے جا رہی ہیں اور میرے لیے اتنی شاکنگ بات نہیں ہے کیوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ انڈین لیڈیز جو ہیں اگر یہاں پہ بھی بات کی جائے یہاں پہ گرگاڈی چلا رہا ہے پائپ چلا رہا ہے اور میں اکثر لوگ کہتے ہیں لیڈیز چلا رہی ہیں میں کہتا ہوں یہاں چلا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بہت کم ہے مائنڈ سیٹ جو ہے نا مائنڈ سیٹ نہیں ہے اس صاحب سے پھر چلنا نہیں چاہتا میں اس مائنڈ سیٹ کا اس محول کا حصہ نہیں بننا چاہتا میں آوائیڈ کرتا ہوں اکثر لوگوں کو چڑ ہوتی ہے اچھا بڑا سپیڈر بن رہا ہے بڑا اچھا بن رہا ہے میں نے کہاں اچھا نہیں ہوں بے شک بڑا انسان ہوں گا لیکن میں اسی کا حصہ نہیں بننا چاہتا وہ ٹھیک ہے وہ چلا رہی ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کہا میری ذات سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی مطلب کلیش نہیں ہے تو بھائی میں کیوں اس کو تنگ کروں میں اس کو جناب ساتھ شیشے کے کھڑے ہو جو بائیک لے کر اسے گورتا رہوں اوہی لیڈی چلا رہی ہے اس نے کپڑی کس قسم کے پہنے ہوئے ہیں اس نے گاڑی میں کس کو بٹھایا ہوا ہے اس کا نمبر گیا گاڑی کا اور بھائی کیوں چیک کروں میں بجا میرے تکی نہیں بنتا انہاں نارمل بھی ریاکٹ کیوں نہیں کرتے اپنے کام سے کام کیوں نہیں لگتے انڈیا بھی یہ چیزیں موجود ہیں پاکستان میں بھی ہیں میں دونوں کو کریٹسائز کر رہا ہوں لیکن پاکستان میں زیادہ ہیں پاکستان میں زیادہ ہیں اور انڈیا میں سپورٹ ہو رہی ہے جب سے مودے قومت آئی ہے انہوں نے ہولڈ کیا ہے آئی انڈیا اپنا جو ہے نا اپنا جو سوچنے کی ایک سمجھ لیں کہ ایک طریقہ کا رہا ہے وہ چینج گا رہی ہے وومن امپاور جو ہے نا وہ دے رہے ہیں اور میرے ہیار میں کئی نہ کئی پورس جو ہے میل جو ہے کوشش کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کال میں انڈیا میں کہ یار عورتیں بھی کام کر سکتی ہیں اور ہمارا جو ہے ہاتھ بٹا سکتی ہیں ہم تو ایک الگ لیول سے سوچ رہے تھے کہ یار ان کو گھر پہ رکھا جائے یہ گھر کے کام ہی کریں گی یا ایک کونسپٹ بنا ہوا تھا کہ سوری ٹو سے لیکن بچے پیدا کرنے والا ایک کونسپٹ جو ہے وہ ہی تھا ان کے ذہن میں ان کے ساتھ شادی کرنی ہے بچے نسل جو ہے آگے بڑھانی ہے تو وہ ایک کونسپٹ اس سے خٹ کر سوچ رہے ہیں کہ یار وہ جو بھی فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں اگر وہ سلائی کڑائی کا کام کرنا چاہتی ہیں اگر وہ کوئی ٹیکنولوجی والا کام پڑھی لکھی ہیں کوئی جاب کرنا چاہتی ہیں تو گو اہیڈ آپ کے لئے رسے کھلے ہیں انڈیا ترقی اسی لئے کر رہا ہے انڈیا میں تو جاب مل بھی جاتی ہے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جاب ہی نہیں ہے پاکستان پرشوں کے لئے جاب نہیں ہے یار دیکھو انہوں نے تصویر لگائی ہوئی تھی کالپرشوں کسی نے تو ہمارے ادھر ٹیچر ہی ہے دوست جا رہا ہے اور وہ جو ہے انہوں نے تصویر لگائی ہوئی تھی کہ انڈیا مومن کام کر رہی تھی بنگلہ دیشی وومن کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور اس کے بعد ایک اور کنٹری کا بتایا نیچے پاکستان تھا وہاں پہ آٹے والی لائنوں میں لگے ہوئی تھی ہائیڈی کار آدمیں پکڑے ہوئی تھی ملکہ اس طرح کے لائد نظر آتے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ساری عورتیں کام نہیں کرتی ہیں نہیں کرتی یہاں پہ زمینوں میں کام کرتی ہیں زمینداری بھی کرتی ہیں کرتی ہیں لیکن بہت وہ ریشو کم ہو گئی ہے لوگوں میں وہ بیماریوں کی ریشو بھی بڑھ رہی ہے کس وجہ سے کہ جو عورتیں کام کرتی تھی نون سٹاپ کھیتوں میں آگے پیچھے گھر کے اب وہ ان کے تھوڑے علاق بہتر ہوئے تو انہوں نے کام کرنا چھوڑ دی ہے جسم وقت آنے پہ نہیں رہا وہ اپنی مرضی سے انہوں نے چھوڑا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کافی عورتیں ابھی بھی کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اگر بنگلہ دیش اور انڈیا کے حساب سے وہ چیزیں دیکھی جائیں تو عورتیں جو ہیں زیادہ ہم نے راجستان کی ویڈیو کی تھی میرے حال میں عبرار بھائی کی راجستان کا ولاگ تھا اس میں بھی میں نے عبرار بھائی کو یہی بولتے سونا کہ یہاں پہ عورتیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہارڈ کام ہے مطلب مرد کرے تو عورت یہاں کی کاری یہ اتنی سٹرونگ ہے یہ آپ جائیں نا ادھر منڈی باولین کے راستے جانا راستے میں دیکھنا کتنے کتنے ہارڈ کام عورتیں کار رہی ہوتی ہیں مطلب یہ ریشو جو ہے زیادہ تر اب دیکھی جا رہی ہے دوسری کنٹری میں پاکستانی کنٹری میں کم دیکھی جا رہی ہے یہ ان ریالیٹی ہے ہم لوگوں نے ایک چین آف سرکل کر دیا ایک بارڈر کر دیا کہ یہاں سے باہر نہیں نکلنا پائی اور ہم باہر جا کے ان ریالیٹی جو کچھ مرضی کریں ہم پہ کوئی فتوہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اگر وہیں پہ کوئی عورت اس بانڈری کو گراس کر کے کچھ کر دیں تو بھائی مار دو اس کو جلا دو تو بھائی پہلے اپنے آپ کو بھی جلا دو آپ نے بھی گرہ کے دیں گے آپ نے بھی سب کچھ کیا آپ نے بھی معاشرے کو راب کیا آپ نے بھی کسی کی ماں بہن بیٹی کی ازت راب کیا آپ کو بھی مارنا چاہیے سرعام بلکہ پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو کم از کم ان کو جو رائٹ وے ہے اس کا تو پاعت دین ہے یار اس کا رستہ دیں اس کے لیے رستہ موار کریں مدد کریں ہیلپ آؤٹ کریں اس کو آگے بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے وہ بھی زندگی گزارنا چاہتی ہے وہ بھی آپ کی طرح سانس لیتی تو تھوڑا بہت سوچ لیا کریں یہ عورت کو دیکھ کر یہ پہلے ٹرین کی ہم نے ویڈیو کی تھی جہاں پہ ایک عورت نے مطلب وہ ٹرین جو ہے وہ رن کی تھی وہ چلائی تھی تو میرے حال میں وہ ٹرین کی ویڈیو تھی یہاں پہ ایک ورن کر رہی تھی میرا نام ذہن میں نہیں آرہا ٹرین کا تو وہ بھی ہم نے ویڈیو کی تھی اس کے اوپر بھی آہ میں نے یہی کہا تھا اندھے بار رہتی یہ رہے بتا نہیں کوئی ٹرین تھی اس کی وہ درائیور تھی ہاں بلکل تھی یہ گھر آہ تو وہ جو انہوں نے چلائی وہ بھی خوشی کی بات تھی اب یہ جو ہے بس ٹرائیور اب کہاں سے سٹرگل کی ہے انہوں نے اور کہاں تا کائیں ہیں اور کچھ لوگ کہیں گے کہ شارٹ میں ہم بھی کریں ٹھیک ہے کرج آپ پہ ہیں لیکن انہوں نے جو مشکلات دیکھیں جو چیزیں دیکھیں ہیں ضروری نہیں آپ فیس کریں آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں میں گسریں کہ کیا آپ وہ سٹرگل کر کے اور اتنی میند کر کے اوپر آئیں آپ کو موقع مر رہا ہے انہا رائٹ وے کانفرٹبل وے میں تو چلے جائیں بھائی اپنا موقع جو ہے وہ حاصل کریں اور آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ ایک چین آف سرکل چلے بہت اچھا لگا یقین مانے ایک اور جو ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہندو مسلم سے کسائی وارٹیور جو بھی تھی اور ان سے وارتلا بچی تھی ان کی تبیعت جو ہے وہ بھی اچھی ہے تبیعت بھی اچھی ہے اور وہ تیز ترار بھی ہیں مجھے ان کی باتوں سے وہ فیلم بھی آئی تیز ترار بندے کو وہ اگر بندہ ہوا تو اس کو بھی ہونا چاہیے ایک اورت ہے اس کو دیفنیٹلی وہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے کئی نہ کئی آپ کو جو ہے پوش کرتا ہے تو وہ جو پوش ہوتا ہے فورس کو اس کو ریورس کرنا ضروری ہوتا ہے زبردہ سی مزا آیا دیکھیں اور پرنا ملی جی بلکل اور دین کی رجی ویڈیو کے لنک اور ماہ بارت کے لنک دسکرپشن میں موجود ہوگی وزیت کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیں گا لوگوں میں یاد رکھیں گا تب تک کریں اللہ حافظ پیس رکھیں گا